اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ یہ مسئلہ ایسا ہے اور وہ دو بہنوں سے شادی کر لے تو پھر ایسا کرنے والے شخص کی بیویوں کے بارے میں پھر کیا معاملہ ہو دیکھیں جی جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی ارس کیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایک وقت میں دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاہ میں جمع کرنا یا بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ اچھا اگر وہ حقیقی بہنیں نہ ہو رضائی بہنیں ہو یا ایسا ہو کہ بھئی باپ سیم ہے یا ماں سیم ہے تو اس کے بارے میں پھر کیا معاملہ ہے اس کے معاملے میں بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے دیکھیں ایک بہن ایک بیوی اگر عدت میں بھی ہونا تو آپ اس کی بہن سے نکاہ نہیں کر سکتے یعنی ایک بہن کے نکاہ میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاہ کرنا یہ قطعا حرام ہے اور قرآن مجید میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ یعنی اور یہ کہ حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو چاہے وہ رضائی ہوں یا نسبی ہوں حقیقی ہوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک مشترک ہو ایک قومن ہو ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ قرآن میں ان سب سے ایک وقت میں ان کو ایک نکاہ میں جمع مطبع ایک ساتھ ان کو جمع کرنا منع کیا ہے حرام قرار دیا گیا ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ چیزیں جو پہلے ہو چکیں وہ ہو چکیں لیکن اب اس کی صراحتا ممانعت موجود ہے اچھا اب اگر کسی شخص نے ایک ہی عقد میں دو بہنوں سے نکاہ کیا تو اب دونوں سے اس کو فل فور علیدگی لازم ہوگی سمجھائی بات آپ ایک ہی ساتھ دو بہنوں سے اس نے نکاہ کر لیا تو اب دونوں سے اس کو علیدگی لازم ہوگی اچھا لیکن اگر اس نے ایک بہن سے نکاہ کیا اور اس بہن کے نکاہ میں ہوتے ہوئے اس نے دوسری بہن سے پھر ایک الگ عقد کیا تو اب دوسری بہن سے جو اس نے نکاہ کیا وہ نکاہ ہوا ہی نہیں وہ فاسد ہے کیونکہ وہ حرام کام ہے اس لیے وہ فاسد ہے وہ نکاہ ہوا ہی نہیں اچھا اب اسے پتا نہیں تھا اب میابیوی بھی ملے اور آگے اولاد بھی ہو گئی تو اب اس اولاد کا کیا معاملہ ہوگا دیکھیں دی اولاد کو تو نسب باپ کا ہی ملے گا لیکن وہ نکاہ فاسد ہو جائے تو بہرحال قرآن کریم میں کی نص قطعی جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے اور اسی طرح علماء کرام نے الفتاوہ ہندیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ 277 پر بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر بھی ہو گئی اس پر بھی ہو گئی اس پر بھی ہو گئی